السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد سیرت کے اسباق تیسرا سبق نبوت اور اس کے بعد کی دعوتی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس سال کے قریب ہونے لگی تو آپ کو تنہائی اور خلوت زیادہ پسندیدہ ہونے لگا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرقی جانب ایک پہاڑ جس میں حیرہ نامی غار کے اندر جا کر عبادت میں گزارتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جبکہ وہ رمضان کی اکیسویں رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک مکمل چالیس سال پوری ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ پڑھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا جبریل علیہ وسلم نے آپ کو اپنے سینے سے خوب چمٹایا اور چھوڑ کر فرمایا کہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بہت مضبوطی کے ساتھ آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا پھر چھوڑا اس کے بعد ان آیات کی تلاوت فرمائی اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھو تمہارا رب بہت زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب دیر تک غار میں نہ رہ سکے اپنے گھر تشریف لائے جب آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا بڑے گھبرائے ہوئے تھے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو پھر لیڑ گئے کچھ دیر کے بعد آرام ملا آپ اڑ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے اس مبارک شوہر کے جو نیک صفات دیکھ چکی تھی پچھلے پندرہ سالہ زندگی میں ان کو یاد دلاتے ہوئے کہا اللہ کے قسم آپ نہ گھبرائیں اللہ کے قسم اللہ تعالیٰ آپ کو زائے نہیں کرے گا آپ رشتی ناتوں کو جوڑ دے ہیں آپ بے گسوں کا سہارا ہیں آپ مشکلات میں مدد کرنے والے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور لوگوں کے حق آپ کی مصیبتوں میں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں آپ کے ان نیک اوصاف کا ذکر فرما کر آپ کو تسلی دی کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو جاری رکھنے کے لیے پھر سے غار میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں رہ کر کچھ دن عبادت کر کے جب واپس ہونے لگتے ہیں اور ڈھلان میں اترتے ہیں تو آواز آتی ہے اوپر کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا اب آسمان و زمین کے درمیان افق میں چھایا ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کی وحی نازل ہوتی ہے جو سور مدثر کے شروع میں ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطحر وروجز فہجر اے چادر اوڑ کر سونے والے کھڑا ہو جا لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور میل کچھل گندگیوں سے دور رہ اس کے بعد وہی کا سلسلہ چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو پا کر اللہ کے دین کو پہنچانے میں دعوت و تبلیغ میں لگ گئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کیا وہ آپ کی نیک صفات والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو تمام مرد و عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دیرینہ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا بلا چونچرہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ اور دادہ کے بعد جنہوں نے پالا پوسا اپنی اولاد سے زیادہ محبت و شفقت دی یعنی آپ کے چاچا جو کثیر الولاد ہونے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آپ کے بہترین سپورٹر بنتے ہوئے ان کے ایک فرزن علی کو خود پال رہے تھے پوس رہے تھے اور ان کی کفالت کر رہے تھے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا ابھی وہ اس وقت بچے ہی تھے لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر ان تینوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام زید انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اس طرح یہ چار شخصیتیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ عز و جلہ کو تنہا معبود برحم اور اس کے علاوہ تمام کی عبادتوں کو باطل جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ لوگ بھی اپنے اسلام کا برملہ اعلان نہ کرتے اس بیچ جن کے اسلام لانے کی خبر مکہ کے قریش کافروں کو ہوتی وہ ان کو تکلیفیں اور ادائے پہنچاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے باوجود اپنی دعوت کو چاری رکھے رہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خفیہ دعوت کے تین سال مکمل کر لیے تو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی آئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِبْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ جس چیز کا آپ کو حکم مل چکا ہے آپ اسے برملہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں اور مشرقین سے مو پھیرے رکھیں اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر سب کو جمع ہونے کے لیے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کی پہاڑی پر ہیں اور سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک دشمن تم پر ابھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانوگے سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانتدار ہی پایا ہے اس لیے آپ کی بات کو ضرور سچ مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخترین عذاب سے پہلے پہلے میں تمہارے درمیان درانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی توحید کو اپنانے کا حکم دیا باطل معبودوں کو چھوڑنے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے کہا تمام لوگوں کے بیچ میں سے آپ کا سگا چچا ابو لہب پھٹ پڑا اور اٹھ کھڑا ہوا اور نعوذ باللہ کہنے لگا ستیاناس ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے کیا تُو نے اسی لیے ہم کو جماں کیا استغفراللہ چونکہ عرب کا یہ رواج تھا کہ کسی بھی آدمی کے ساتھ اس کے اپنے رشتے دار اس کی تائید میں ہوتے ہیں عموما لیکن یہاں آپ کا سگا چچا سب سے پہلے آپ کے خلاف میں اٹھ کھڑا ہوا چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید میں مکمل ایک صورت نازل فرمائی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہو گیا اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آیا انقریب وہ شعل مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ پر ڈٹے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی لوگوں سے ملتے اور ان کے اجتماعات میں بھی جاتے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے رہتے خانِ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے بازاروں میں بھی پہنچتے اور اس راستے میں لوگوں کی طرف سے جو کچھ بریشانی اور جو کچھ تکلیفیں دی جاتی ان سب کو برداشت کرتے رہتے جو لوگ آپ پر ایمان لے آتے مشرقین انہیں بھی بہت ستاتے بہت زیادہ تکلیفیں دیتے مسلمانوں پر مشرقوں کے ظلم و ستم کے واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں ان میں سے چند ایک نمائع حضرت یاسر حضرت سمیہ اور ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان تینوں کو مشرقین نے اتنی سزائیں دیں اتنی تکلیفیں دیں کہ عمار کے والدین یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سزاؤں کی تاب نالا کر شہید ہو گئے اور اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کا آقا امیہ بن خلف اور ابو جہل بہت زیادہ ستاتے اور تکلیفیں دیتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے جب ان کے اسلام لانے کی خبر ان کے آقا امیہ بن خلف کو ہوئی تو تکلیف پہنچانے کی جو بھی قسمیں ہو سکتیں سزا کی جتنی ساری قسمیں ہو سکتیں وہ ساری کی ساری اس ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر آزمانی مقصد صرف یہی تھا حضرت بلال اللہ کی عبادت کا انکار کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے اسلام کو چھوڑ دیں چنانچہ اس ظالم نے حضرت بلال کو زنجیروں میں چکڑ کر مکہ سے باہر لے جاتا تبتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیتا اور اوپر سے بڑا پتھر رکھ دیتا اسی پر اسے سکون نہ آتا وہ اور اس کے ساتھ ہی مل کر لاتھیوں کی بارش برساتے ان سب سزاؤں کو سہتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی احق احق اللہ ایک ہے اس کی عبادت کا امکان میں نہیں کر سکتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح خوب سزائیں دی جا رہی تھی اور ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو ان سے دیکھا نہ گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے آقا امیہ سے خرید کر اللہ کے لئے آزاد کر دیا ایسے مشکل ترین حالات میں حکمت کے تقادے کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے اور ان کے دین کی تعلیم دیتے رہتے اور برملہ مشرقوں کے سامنے عبادت کرنے سے منا فرماتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدات خود ہر طرح کی تکلیف کو چھیلتے ہوئے خانِ کعبہ میں مشرقوں کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور انہیں دعوت دیتے رہتے محترم ناظرین یہاں تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نبوت اور ابتدائی دعوت کے کچھ مراحل کا ذکر سنا سلسلہ جاری رہے گا ضرور آپ دیکھتے رہیے ہمارے ان سلسلے وار سیرت کے اسباق کو اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے وآخرت عمان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلے وار یہ دروس یہ اسباق ان لوگوں کے لئے ہیں خاص طور پر جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہلی بار سن رہے ہیں اس لئے بہت آسان انداز میں اور مختصر طریقے پر یہ پیش کیے جا رہے ہیں اور جو تعلیم یافتہ اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ سیرت کی مسترد کتابوں کی طرف ضرور رجوع کریں